بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فوج کا ایک ایسا نام جو ہمارے دشمن کے حواس کے اوپر سوار ہے اور جب بھی اس شخصیت کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ انہوں سے انجام دے دی ہے یا پھر ہمارے دشمن کوئی اوپر اتنا خوف ہے جس چیز کو لے کے کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض عمید صاحب جو ہیں وہ ابھی پشاور کور کی کمانڈ کر رہے تھے اور ان کو وہاں سے بہاول پر ٹرانسفر کیا گیا ہے اور پشاور کور کے نئے کور کمانڈر سامنے آ گیا ہے لیکن جنرل فیض عمید کی شہرت یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں افغانستان کے جو امور تھے جب انخلاہ ہو رہا تھا تو اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے تب انہوں نے چیزوں کو لک آفٹر کیا اب جب پاکستان کے وہاں پہ افغانستان کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے تو جنرل فیض عمید نے ہی ان مذاکرات کو لیڈ کیا ایون وہ افغانستان خود گئے اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے اندر انہوں نے بریف کیا اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بھی ساری صورتحال سے متعلق بتایا اور حکومت نبی کاجی ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے پھر آپ جانتے ہیں کہ عمر خالد خورسانی چند روز پہلے مارا گیا اور اس کی ٹی ٹی پی نے تصدیق کر دی کہ وہ بالکل مارا گیا اس کے بعد پاکستان کے علاقے سبات کے اندر جو کام شروع ہوئے آپ سب جانتے ہیں آج جمعہ کے بعد سبات کے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ٹی ٹی پی نہیں چاہیے خان صاحب نے جس دن پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ کھل کے بتا دیا ہے پرسوں کے جناب یہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ سوات کا کوئی ایریا لگتا نہیں افغانستان کے بارٹر کے ساتھ اور بڑی مشکل سے یہاں پہ ملافضل اللہ اور دیگر کو نکالا گیا تھا سوات جیسے علاقوں سے اب ہوا کیا ہے اب ایک پوری کی پوری فضاء بن رہی ہے ٹی ٹی پی کی وہاں آمد کو لے کے کیونکہ انہوں نے کچھ آفیسز کو بھی کیا اس کے بعد جرگے نے مداخلت کی اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے آفیسز کے جو ہے وہ واحفاظت واپس آگئے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے دعوے کیے گئے ہیں اور میں اس کے اوپر آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کتنا پرابوگینڈا ہے کتنی سازش ہے اور یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والی بات ہے اور پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے والی بات ہے ذرا میں آپ کو تارک افغان کا ایک ٹویٹ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک آڈیو زیر گردش ہے جس میں ایک مبینہ طالب کمانڈر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ فیض حمید نے ان کو کن کن علاقوں میں آزادی سے گھومنے کی اجازت دی ہے اور کن کن علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چھوٹ دی ہے اس آڈیو کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے تاکہ سچ اور جھوٹ سامنے آجے میں ذرا وہ آڈیو یہ جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے اس سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے میں ہے پشتو کے اندر لیکن آپ کو سنا توڑی زیادہ مطلب یہ ایک آڈیو ہے جو پشتو زبان میں ہے جو میں نے آپ کو ٹویٹ بتائی ہے یہ اس سے متعلق ہے اب اس ٹویٹ کے مقصد کے ذریعے چونکہ عوام کا ایک بڑا اس وقت جو پورشن ہے وہ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ خطرہ ٹی ٹی پی کا بہت بڑا بڑ گیا ہے اس میں انہوں نے کوئی اور عمران خان کے بعد انہوں نے خود اپنی زبان سے تسلیم کیا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس معاملے کو اس کے ساتھ ہم اٹھا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بار بار کہیں نہ کہیں سے چیزیں ایسی آ رہی ہیں جہاں پہ خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں محدود کرنے کی ایک سازش ہے اب جب یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے تاثر کے دوران نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ فوج کہہ لیں یہ جنرل فیض امید کیونکہ وہ بھی تو فوج کے کمانڈر ہیں اور ان کے لیفٹن جنرل ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ ایک سازش کا نیا پلندہ شروع کیا گیا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض کم از کم ان کی وطن سے محبت کے اوپر کسی بھی جنرل یا کسی بھی فوجی جو اپنے وطن کے لیے یونیفارم پہنت ہے اس کے لیے تو سوال نہیں اٹھ سکتا کہ وہ ایسی کام کر سکتا ہے اب یہ چیز کرنا اور اس کو جنرل فیض سے ریلیٹ کرنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی پلانٹڈ شو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم ہے جس کے ذریعے ہمیں اور ہمارے اداروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں اس پہ تھوڑا سا محتوات رہنا پڑے گا اور ظاہری بات ہے اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ آگئے ہیں جو تصویریں جو ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں تو یہ قوم کا ایک نیا امتحان ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے اور ہم اس میں کامیاب کیسے ہوں گے بہرحال یہ ایک آرڈیو علی معاملے کو پر میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ضرور سٹانس لینا چاہیے اور اس کو بر باقاعدہ بولنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے اور وفاقی حکومت کو اس معاملے میں واضح مداخلت کرنی چاہیے اب آتے ہیں شہباز گل والے معاملے کے اوپر شہباز گل صاحب کو اجادالت میں پیش کیا گیا اور ان کا جسمانی ریمانٹ دینے کی جو پولس کی استعدا تھی وہ مسترد کر دی عدالت نے لیکن اس کے بعد ان کو سکون نہیں آیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مزید جائیں اور جانے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ادنان خان کی عدالت میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور کہا کہ ہمیں جسمانی ریمانٹ چاہیے کیوں چاہیے کہ ایک فون ہے وہ برامت کرنا ہے جو فون مل نہیں رہا جس کے بعد آج حکومت کے وکلہ خود بھی آپس میں عدالت کے اندر لڑ پڑے جہاں پہ پروسیکیوٹر اور ایڈوکیٹ جنرل کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایڈوکیٹ جنرل نے پروسیکیوٹر کو سرکاری پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل کو ڈانٹ بھی پلائی اور دونوں بڑی الگ الگ باتیں تھی اور اس بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ شیری مزاری وہاں پہ تھی اور فواد چوری تھے دیگر لوگ تھے شیری مزاری نے دروازہ نوک کیا کہا اگر جج صاحب سے فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا بعد میں سنایا گیا انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ان سے نہیں لکھا جا رہا تو میں ان کی مدد کر دیتی ہوں لیکن جو ریلیف والی بات ہے کہ سیشن جج نے سیشن عدالت نے پولس کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور اڈیالا جیل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پنجاب حکومت کی کسٹڈی کے اندر ہیں اور کسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت یہ کرنا چاہتے تھے ان کو جو انہوں نے کمیز اٹھا کے دکھایا بھی کہ ان کا کیا حال کیا ہے اس کے اوپر اب ان کو کامیابی نہیں ملے گی آپ جانتے ہیں کہ شبازگل کے جو ڈرائیور ہیں ان کی اہلیہ کو رہا کیا گیا ان کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا گیا اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پنجاب پلس کے لوگ جو جس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ بڑا قابل مضمت ہے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اس چھاپے کے دوران جو پلس اہلکار گئے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں ہم نے چھاپا مارا ہے عام طور پر جن کے گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے وہ الزام لگاتے ہیں لیکن پلس نے الزام لگایا ہے کہ جناب وہ معصوم بچی کے گھر والوں پر چھاپا جب مارنے گئے ہیں تو ان کا موبائل فون اور پندرہ ہزار روپے چھین لیے گئے ہیں اور اس لیے ان کے خلاف الٹا ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرنے سے ظاہری بات ہے عدالت کے اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا لیکن پاکسن تحریک انصاف نے اس کیس کو تھوڑا سا آگے لے جانے کا فیصلہ کیا وہ معاملہ تھوڑا سا مزید سخت ہو سکتا ہے وہ کیا شہباز گل کے معاملے کے اوپر شیری مزاری نے کہا ہے کہ یون ہیومن رائٹس جو ہے ان کو مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کی خلافت ہے جس پہ فواد چوری نے کہا ہے کہ شہباز گل پر پولیس حراست میں تشدد عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے تحریک انصاف شہباز گل پر پولیس حراست میں شدید تشدد کا معاملہ عالمی فورم پر اٹھائے گی اس مقصد کے لیے ڈاکٹر شیری مزاری کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ عالمی اداروں سے رجوع کریں اور مبسرین اس معاملے کی تحقیق کریں اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ اب بہت سارے لوگ تو ان کے سپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان میں تھوڑی تبدیلی آگئی ہے ڈاکٹر شہباز گل ڈیلا جائیں گے پھر وہاں سے کسی اور جگہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے مہمان ہوں گے آپ جانتے ہیں انسار عباسی کے ذریعہ یہ خبر لگوائی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کو وہاں پہ سبل مقدمے سے ملیٹری کوٹ کے اندر ان کو لے جایا جائے اب تحریک انصاف اس معاملے کو تھوڑا سا ہی تحریک انصاف نے میں نے آپ کو پیسری ویڈیو میں بتایا تھا تھوڑی سٹرٹیجی تبدیل کی ہے ان کی لیڈرشپ آئی ہے نیازی ساہ حسان نیازی موجود تھے اور دیگر سارے لوگ جو ان کے لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی موجود تھے اور اب انہوں نے اس کو عالمی سطح کے اوپر عالمی جو فارمز ہیں وہاں پہ اس کو ہائلٹ کرنے کا فیستہ کے لئے ظاہری بات ہے جب گھر کی باتیں باہر جائیں گی تو یہ کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ